اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اورنچ چوٹس دنیا کا تقریباً ستر فیصد حصہ یعنی کہ سیونٹی پرسنٹ آف ورلڈ اس فیلڈ اپ بھوٹر دنیا کا تقریباً نائنٹی ون پرسنٹ ٹریڈ انہی بحری جہازوں کے ذریعے ہوتا ہے زیادہ امکان اسی چیز کا ہے کہ آپ نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے جو پینٹ پہنی ہوئی ہے ایون اگر آپ کے گھر میں امپورٹڈ سوفاز رکھے ہوئے ہیں یا اگر آپ امپورٹڈ گاڑی استعمال کرتے ہیں تو وہ تمام کی تمام بھی انہی بحری جہازوں کے ذریعے آپ کے گھر تک پہنچی ہیں اگر آپ کا ملک ان ملکوں میں سے نہیں ہے جو کہ تیل پیدا کرتے ہیں تو اس بات کا بھی مزید چانس ہے کہ آپ کے گھر کا بجلی کا بلپ بھی انہی بحری جہازوں کی وجہ سے جل رہا ہے آپ کے گھر میں رکھا ہوا گیس کا سیلنڈر اس میں الپی جی بھی انہی بحری جہازوں کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور اگر آپ کے گھر میں گیس کی فکس پائپ لائن آ رہی ہے تو وہ بھی انہی بحری جہازوں کی وجہ سے ہے دنیا کا تقریباً 91% ٹریڈ انہی بحری جہازوں کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس سب میں آپ ایک سٹیگرنگ فیکٹ جو ہے اس کو ایڈ کریں اور وہ سٹیگرنگ فیکٹ یہ ہے کہ انہی بحری جہازوں کے اوپر پائرٹس حملہ بھی کرتے ہیں میرا نام ہے زاہد نصار آپ دیکھ رہے ہیں آرنڈ شوٹس اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بحری جہازوں کے اوپر پائرٹس حملہ کیوں کرتے ہیں دنیا کے تین بڑے ہوت سپورٹس جہاں پہ پائرٹسی سب سے زیادہ ہوتی ہے دیار گلف آف بینن دیار گلف آف ایڈن جو کہ سومالیا کے پاس ہے اور ساؤ چائنے سی جہاں سے ہمارا جہاز ابھی گزر رہا ہے and there is one very common thing in all of these places and that thing is called as poverty نیجیریہ میں ایسی ایسے سلمس موجود ہیں جہاں پہ کسی کو ایک وقت کی روٹی بھی مؤثر نہیں کچھ یہی حال بطام کا بھی ہے اور یہی حال سومالیا کا بھی ہے سومالیا is a war-torn country گربت جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے and I think nobody's taking care of it وہ جو کہا جاتے ہیں کہ آپ ہرے کو روٹی دے دیں نہیں تو وہ آپ سے چین کے کھالے گا that is exactly what is true in this scenario پائرٹس کا خیال یہ ہے کہ ship owners and shipping companies they are very rich and they also believe that ships are easy money but the fact of the matter is that ship is not just easy money it's a lot of money it's a lot of money at stake consider this ship for example آپ اس بحری جہاز کی مثال لے لیں جہاز کی جو cost ہوتی ہے that is not just the cost of structure or not just the cost of machinery یہ جہاز کی cost میں بہت ساری چیزیں involved ہوتی ہیں یہ جہاز تقریباً 80 million dollar کا خود ہے اگر آپ اس کی machinery کی cost دیکھیں insurance کی cost دیکھیں تو there are millions of dollars on top of it اگر آپ جہاز کے crew کی wages دیکھیں جہاز کی ہر بندے کی insurance دیکھیں تو تقریباً ہر بندے کی insurance is approximately 80,000 dollars or so اور ایک جہاز کے اوپر ہمیشہ سب سے مہنگی چیز جو ہوتی ہے وہ جہاز کا اپنا کارگو ہوتا ہے ہمارا یہ جہاز ایک بڑا جہاز ہے it is capable of carrying around 1 million barrels of oil at any time جہاز different types کی ہوتے ہیں containers ہوتے ہیں chemical tankers ہوتے ہیں oil tankers ہوتے ہیں ours is an oil tanker تو اگر آپ 1 million barrel کو تیل کی کم سے کم قیمت بھی لگا لیں صرف 20 سے ضرب دے دیں تو آپ کے پاس 20 million dollar تو یہ ہو گئے so there is no wonder کہ جہاز کو جب ہائی جیک کیا جاتا ہے تو پائرٹس کی ڈیمانڈ millions of dollars میں ہوتی ہے and the pirates are always paid in millions of dollars because for them a ship is like a juicy fruit ایک بہر بڑا فروٹ ہے جو کہ سمندر پہ تیر رہا ہے اور میں آپ کو الڈی بتا چکا ہوں کہ تقریباً دنیا کا 91% trade بحری جہازوں کے ذریعے ہوتا ہے اگر آپ باتام کو دیکھیں اگر آپ گلف آف ایڈن کو دیکھیں اگر آپ گلف آف بینن کو دیکھیں ان تینوں میں ایک چیز اور کومن یہ ہے کہ these are the hot spots for all the vessels یہاں سے جہازوں کو اکثر گزرنا ہی گزرنا ہوتا ہے اگر آپ صرف اور صرف گلف آف ایڈن کی مثال لیں تو وہاں پہ تقریباً ایک دن میں تقریباً 60 جہاز روزانہ گزرتے ہیں اگر آپ گلف آف بینن کی مثال لیں تو تقریباً around 100 to 120 ships are always trading and we are talking about the bigger ships ہم چھوٹے موٹے local trade والے جہازوں کی بات نہیں کر رہے اگر ہم Singapore states کی بات کریں تو Singapore states کے اندر ہر نسل کے ہر type کے ہر size کے جہاز دن میں تقریباً 300 سے 400 کے آس پاس گزرتے ہیں so there are a lot of ships جہازوں کی کمی ہے کوئی نہیں so for pirates this is easy money that is floating on the sea آپ سوچ رہے ہوں گے کہ how is that easy how is that easy money جہاز کے اوپر سب سے important چیز despite the fact کہ جہاز بہت مہنگا ہے اس کی مشینری بہت مہنگی ہے insurance بہت زیادہ ہے جہاز کے اوپر cargo بہت مہنگا ہے لیکن جہاز کے اوپر سب سے important چیز جو ہوتی ہے that is human life جس کے اوپر کبھی بھی compromise نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی international rule کوئی بھی international regulation اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ جہاز کے کسی بھی آدمی کو at stake رکھ کے اور جہاز کو بچانے life is the most important thing کسی بھی وجہ سے for any reason if these pirates board the vessel اور وہ جہاز کے اوپر آ جائیں اور چاہے وہ جہاز کے کسی ایک crew member کو بھی hostage بنا لیں the ship is always surrendered ہم جہاز کو جہاز کے لوگوں کی زندگی پر فوقیت نہیں دیتے and that is how it becomes easy for them کیونکہ یہ انتہائی چھوٹی چھوٹی boards پر آتے ہیں آپ چاہے گلف آف بینن کی مثال لے لیں چاہے آپ باتام کی یا ملاکہ سٹریٹس کی اگزامپل لے لیں چاہے آپ گلف آف ایڈن کی اگزامپل لے لیں they come on very small ships unmarked boards اتنی چھوٹی کے وہ ریڈار پر نظر نہ آئیں and at the same time they have very high speeds they chase the ships جہاز کے پاس آتی ہیں now جہاز is a big thing it's a huge machinery اس کے پر بہت بہت زیادہ کارگو ہوتا ہے it's huge I must say بورٹ جہاز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتی اتنی سی ہوتی ہے and many of the times in the waves you cannot even spot it خاصور پہ اگر اسمان کلاوڈی ہے یا سنسٹ کا وقت ہو رہا ہے یا سنرائز کا time ہو رہا ہے it is particularly you know very difficult to spot it at that time اس وقت یہ جہاز کو بورٹ کرتے ہیں اور جہاز کے کسی ایک دو بندے کو hostage بنا کے یہ پورے جہاز پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ جہاز ان کے قبضے میں آ گیا پھر اس کے بعد جس کا کارگو ہے وہ بھی involved جو اونر ہے جہاز کا وہ بھی involved جس کا کارگو جانا ہے وہ بھی involved جس ملک کا جہاز register ہے وہ بھی involved جس ملک کے لوگ جہاز کے پر serve کر رہے ہیں وہ سب کے سب involved جہاز کے managers hostage جہاز کے پر جو crew ہے اس کی جو nationality ہے ان کی governments hostage اور پھر ہوتا آخر میں یہی ہے کہ جہاز کو اور جہاز کے crew کو چھڑوانے کے لیے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں it is easy money and then it is used in all the wrong ways that is possible اگر آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں تو آپ نے کیپٹن فلپس دیکھی ہوگی کہ چاہے آپ گلف آف ایڈن میں ہو چاہے آپ کسی ایریا میں ہو چاہے وہاں بھی جتنی مرضی security boards پیٹرول کر رہی ہوں اگر پائرٹس آپ کے جہاز کے اوپر آگئے اور آپ کے جہاز کے crew members کو hostage بنا لیا یعنی کے ship کو hostage بنا لیا تو پھر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی option رہتا نہیں ہے کہ نہ وہ security forces کچھ کر سکتی ہیں کیونکہ اگر وہ کچھ کریں گی تو پائرٹس دیکھن ہرڈ ہر واسلز crew یہ پرٹس کپدان اور اس کے کرو کے لیے یہ ایک بہت ہی سٹرسفل قسم کے لمحا ہوتا ہے your ship is at stake your cargo is at stake your crew the top most priority of any vessel is at stake at the same time میں آپ کو یہ بتاتا جلوں کہ piracy یا armed robbery یہ صرف و صرف غریب لوگ نہیں کرتے غریب لوگوں سے چیز کروائی جاتی ہے the biggest chunk of the money as per the Ross camp series if you have seen it goes to the bigger bosses the people who are already rich which are gharib people only two time and their gharib of big bosses get money to those people who have the control and who can deliver such a huge thing can big 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 اگر سنہتم چیئے کہ مہاری مگرد میں سانتے ہیں سی میں پائریسی کرنا آسان کام نہیں ہے جہاز پر چڑھنا آسان کام نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کشتی لے کے آئیں گے اور آپ اپنے جہاز پر چڑھ جائیں گے نو یہ نہیں ہے کنو یہ سکتا ہے تو یہ سب کام جب چیہ رکھانے ہیں کوئی کام تکا ہے یہ پوری کی پوری مشینری ٹوپ سے لے کے بارٹم تاک ایسی تو نہیں چل رہی ہے اور اگر ویسے حقیقت کی بات کریں تو پائرسی ہیسے گئنگ آن سنس ایجز جب سے دنیا بنی ہے جب سے لوگوں نے سمندر میں تیرنا سیکھا یہ کام تب سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں آپ جو مرضی کر لیں جتنے مرضی آپ ریسورسز لگا لیں آپ ستر کے ستر فیصد ایریا کو منٹر نہیں کر سکتے it is just not possible so you see today i informed you people about one more risk that we always have so despite all these scenes and all these beautiful things that we have on board and all visiting of all different countries and all that stuff there is another risk that is associated with my job so جناب امید یہ ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو دیکھ کے ایک بار پھر نہ صرف مزایا ہوگا بلکہ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹی بھی لگی ہوگی so if you did consider subscribing consider sharing consider liking with tons of love to my orange family and to be orange family اپنا بہت خیال رکھے گا دواؤ میں آدھ رکھے گا with lots of love this is orange shorts i am zahid nisar اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی